بڑا لجان جنک بیوار تھا بے پکش کا کل نندنی یہ تھا چرچہ سے بھاگتے کیوں میں آئی تک نہیں سمجھ پایا ایسا نہیں ہے کل والی چرچہ کی بات میں پچھلے لگاتار تین سال کے سطروں کی بات کر رہا ہوں کسی چرچہ میں بھاگ نہیں لیا ایسا کیوں کیا بتائیں کم سے کم آپ سب کے مادیم سے جنتا کے بیش تو جائے ہم نے کہا کہ مطمیت منتری جی اپنا وقتہ بھی پڑھ دیں آپ بولو آپ کے بعد اور کوئی بولنا چاہے وہ بولیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں ایک سو انتالیس پر چرچہ ہویا تو اپن بات کر لیتے ہیں اس پر بھی ہم تیار ہیں چرچہ کو تیار نہیں ہوتے بہانہ ملتے ہی ہو 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 یہ سمجھ میں نہیں آیا بپکشیوں کا کہ بیدان سوا کے اندر ہو کرتے ہیں جب سڑک پہ آ جاتے ہیں تو چرچہ کرنے لگتے ہیں چرچہ کا اس تھان فلور کون سا ہے بیدان سوا وہاں چرچہ نہیں کرتے انہوں نے کرجم آپ نہیں کیا تھے کسانوں کو ڈیفولٹر کیا تھا اور یہ کرجم آپی کا نعرہ دے کر جتنا نقصان کانگریز اور کمالنات نے کسانوں کا کیا ہے اتنا نقصان تو کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا آج مدی پردیس کے کسان ڈیفولٹر ہو گئے اور سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ کانگریز اس کے باوجود بھی جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے پر آمادہ ہے پھر کیا رہے کہ آنگے اور کر دیں گے کمالنات جی کارٹ کی ہڑی ایک ہی بار چڑھتی ہے بار بار نہیں چڑھتی ہے اب کوئی بھی جو تیتیس لاکھ کسان آپ نے ڈیفولٹر کی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے مغالتے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ سارے کسان جو آپ بے سورا راگ علاپ رہے اس کے خلاف آوالیو